بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ کسی بھی پریشانی یا مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو اس پریشانی اور مصیبت سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں آج کا ہمارا وظیفہ ہے سورة الانعام کا لاظرین ہم آپ کو قرآن پاک کے وضائی بتا رہے ہیں سورتوں کے اعتبار سے الحمدللہ اب تک سورة فاتحہ سورة بقرہ اس کے بعد آیت القرصی پھر سورة بقرہ کے آخر دو آیات سورة النساء سورة المائدہ یہ تمام ہم نے وظائف آپ کو بتا دیئے ہیں آج اب آپ کو بتائیں گے سورة الانعام کا وظیفہ ناظرین دیکھا جائے تو اس دور کے اندر ہر مسلمان پریشار ہے مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہے کسی کو شادی کی پریشانی ہے شادی نہیں ہو رہی کسی کو دولت نہ ملنے کے وجہ سے پریشانی ہے کسی بھی مصیبت کے اندر اگر انسان مبتلا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص باوضو ہو جائے اور اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ سورة الانعام پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دے گے یہ صورت انسان کو پریشانی اور مصیبت سے نکال سکتی ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ وضو موضو کر لیں ٹھیک ہے موضو کرنے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی بڑی صورت ہے آپ کو وقت لگے گا آپ تین دن میں ختم کر لیں سات دن میں ختم کر لیں آپ ٹھیک ہے نا سات دن میں تو آپ لازمان کر لیں اکتالیس دفعہ پھر اللہ تعالی سے خوب نورو کر دعا مانگے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسل میں کوئی صدقہ خیرات لازمی کر دے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو جو مصیبت ہے پریشانی ہے اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو وہ آپ کی وہ مصیبت پریشانی کو ضرور دور فرمائے گی دعا بیاد رکھیں چنل کو سبکرائب کیجئے شکریہ